لیکن ڈیڈ نے آج تک مجھے مارا نہیں ہے لیکن ڈیڈ کی جو مار سے زیادہ زیادہ عذیت والی چیز ہے نا وہ ان کی بیرزتی ہے آپ کو پتا ہے کہ کالری لائے میں آگئے یار کمینیں ملتے ہی ہیں السلام علیکم جی کیال جللہاں مرکتون کے سارے خیر خریر سینوں میں اور پنکہ چل کے باپند کرنے سے تو سارے خیر خریر سینوں میں ایک سٹوری ٹائم ویڈیو لے گی آیا ہوں سٹوری میں اپنی سکول ٹائم کی جب میں سکول میں پڑھتا تھا تب کی سٹوری سنا رہا ہوں میں تو کچھ ایسا سین تھا میں سیونتھ کلاس تھا سیونتھ کلاس میں پڑھتا تھا تو سین کچھ ایسا ہوا کہ مجھے وہ ہوتا ہے نا ڈنکی والا گیڑا مجھے گو آیا مجھے نہیں پتا کیسے آیا کیسے نہیں آیا لیکن بس آیا اب میں آگے کرتا تھا میں ہمارے شہر کے سکول تھا اچھا سکول تھا ہمارے چارو بہن بائیں جو ہیں ہم وہیں پڑھے ہیں تو چھوٹے بڑے سب وہیں پہ ہم نے جو ہے ایٹ کلاس وہیں تک پڑھے ہوئے ہم سارے تو میرے ایک اندر اچانک سا ایسا ہماری لگی میں نے کہا یار آج سکول نہیں جانا میں شاید کچھ پیپ پر تھا آئی کیونکہ یاد نہیں مجھے تو رکشے پہ میں جاتا تھا رکشے والے نے اتاہنا مجھے تھوڑا سا دور جب تھوڑا سا دور سکول سے اتاہنا مجھے تو میرے دماغ میں شتان سوار ہو جانا تو جب شتان آتا تھا میرے ذہن میں تو میں سکول سے جو گلی آتی ہے سکول کو میں وہ گلی نہیں آتا میں اوپر سے ہو کے ملپ گلی چینج کر کے چلے گیا تو خیر چلتا رہا کچھ دن چلتا رہا چلتا رہا کچھ دن اب سیونتھ کلاس تھی اتنی بڑی کلاس بھی نہیں تھی تو سیونتھ کلاس تھی میں چلتا رہا چلتا رہا ملپ ڈنگ کرتا رہا سکول تو ایک دن کیا مزا آ گیا مطلب سکول نہ جانے گا تو میں نے کیا کرنا میں نے گیارہ بجے چلے یا نا وہ رکشے والی کے پاس جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا پوچھ لیتا میں اس سے گاؤں کا تھا دوست تھا تو انکل تھے وہ تو اللہ جانا نصیب کرے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جب میں وہاں جاتا گیارہ بجے وہاں چلا جاتا کہتا اتنے ٹائم سے کیوں آ جاتے تو میں نے کہا یار ہمیں ہمارے پیپر سٹارٹ ہے تو پیپر ہو رہے ہیں ہمارے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ہمیں گیارہ بجے چھوٹی ہو جاتی ہے اس سے خیر کیا پتا تھا ملپ گاؤں کا تھا اتنا زیادہ پڑا ہوا نہیں تھا گیارہ بجے اس کے پاس چلے جانا تو کہنا کہ آج ٹیسٹ ہے اس لئے ہمارے ٹائم سے چھوٹی ہو گئی اور بھی لڑکیاں تھی تو بہنیں تھی ایسی کہہ لیں آپ تو تب بچے تو اتنا بڑا ذہن آپ لے کے نہ جائیے گا اس طرف تو نہ ہی میرا کوئی اتنا بڑا مذہب ان کی طرف لڑکیوں کی طرف لڑکیاں کہہ رہا تھا میں پنجابی کے لفظ ہاں وقت استعمال ہوتا میری ویڈیو میں تو اب وہ لڑکیوں نے مجھے دینا کہ بلاول تمہیں ٹائم سے چھوٹی ہو جانی ہے اور یہ پیسے لے لو تو میں یہ چیز لا دینا یہ چیز لا دینا اب ان کو نہیں تھا پتا کہ بلاول کرتا کیا ہے تو جب ایسا انہوں نے کہنا میں نے پیسے لینے اور لے لینا ایک دوقہ انہوں نے مجھے پیسے دی کہ کاؤنٹر ہوتا ہے وہ تصویح ہوتی ہے انگل پر انگلی پر رکھ کے تو یا سیر سے دبا کے تو اس پر کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور دروشریف جو بھی آپ نے کلام پڑھنا پڑھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہمارے شہر میں نئی نئی سیل والی دکان نہیں آئی تھی جو وہاں پر ہماری سیل لگتی تھی تو وہاں پر انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں سے ملے گی کسی نہ کرینے امنیاری والی دکان پر چلے جانا وہاں سے ملے گی میں ٹھیک میں چلا گیا وہاں پر تو لے لے آکے دی دی مطلب ایسا ہی چلتا رہا کا چلتا رہا ہے سات سے آٹھ دن ہو گئے چھٹی اتوار کی گھرم نہ لے نہیں باقی افتا جو ہے وہ بزاروں میں پھر لینا ہاں تب میں نے اپنے شہر کا ٹوٹل کا وزٹ کر لیا تھا میں نے ایک دم پورا وزٹ میں نے کر لیا تھا اپنے شہر کو اب آٹھ دن ہو گئے ہیں اب پانچ یا چھے دیٹ آئی ہے باپا یہاں سے کام سے واپسی گئے ہیں یہاں ہی کام کرتے تھے تو یہاں سے واپسی گئے ہیں کہنے لگے اب بچہ سکول میں پڑھ رہا ہے تو پوچھ لیں اس کی کیا کارد کرتی ہے تو جب سکول کہتے ہیں ان کو پتھا چلا کہ آٹھ دن ہو گئے بچہ آئی نہیں رہا اب مجھے پرنسیپل نے ایک پین بھیجا کہ بلاول کے پاپا آئے ہیں تو اسے بلا رہے ہیں میں چلا گیا تو جب میں گیا تو آگے پاپا بیٹھے ہیں پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ بلاول پرنسیپل صاحب کہہ رہے ہیں شفیق صاحب نام ہوتا تھا ہم کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سار ہوتے تھے ہمارے تو میں جتنے بھی ٹیچر سے پڑھوں ماشاءاللہ سب ہی اچھے ہیں ایک دو کو چھوڑ گئے وہ بھی اچھے ہیں لیکن انسان کو خود نہیں کچھ کوئی اچھا لگتا کیونکہ جب وہ کسی کو تو اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے وہ اچھا نہ لگے تو خیر برا ہی لگنا ہے تو یہ بات سائٹ پہ رہ گئی اب میں احران ہو رہا ہوں یار یہ کیا بن کام تو خراب ہو گیا اب استاذ جی لیکن ڈیڈ نے آئی تک مجھے مارا نہیں ہے لیکن ڈیڈ کی جو مار سے زیادہ 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 والی چیز ہے وہ ان کی بیزتی ہے وہ پیار سے پاس دے گی اب کچھ نہیں ہوا اب ہوا گیا ڈیڈ نے پوچھا کہ بلاول سات دن ہو گئی یہ کہہ رہے ہیں سکول نہیں آرہا میں نے کہا میں تو وہاں رہا ہوں پرنسپل کہنے بیٹا آنی رہے تمہاری اپسنٹ لگ رہی ہے تب کی تو تب تو میں کچھ نے بولا باپا پتا چل رہ گیا کہ یہ ایسا سین ہو رہا ہے یہ کر رہے ہمارے ساتھ اب جیسے گھر چلے گئے پاپا نے مارا نہیں بیزتی کی اچھے خاصی بیزتی کی اور صبح رکشے والا آیا تو رکشے والے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں بلاول کو کہنے لگا کہ میں یہاں ہوتا ہوں تو لڑکیں اندر بیٹھیں کچھ کچھ کو اٹھانا ہے اس نے مطلب تو بہنہ ہماری کو کوئی بندہ غلط نہ سوچ لے تو انہوں نے اٹھانا ہے اٹھا آگے تو اب یہ مارے گھر میں آیا مجھے لینے کے لئے مجھے لیتا تھا سیر و مال مبوری کلی میں سے میں اس کے رکشے پہ جاتا تھا تو مجھے لینا تھا اس نے تو جب میں بیٹھا ہوں تو ابو آگے افضل نام ہوتا تھا ابھی اللہ جنہ نصیب کرے وہ چلے گئے اس دنیا سے تو کہنے لگے افضل روکو تو جب روکا تو امیلے ایک دوسرے اسے نہیں تپتا کر پوائے ہوئے ہیں لہور کام کرتے تھے کافی اچھے تھے ان دونوں کا مقلب دعا اسلام اچھی ہوں گی تو کہنے لگے کہ افضل بلاول کو کام اتارتا ہوں تو کہنے لگا میں یہاں پر اتارتا ہوں آگے اکشہ نہیں جاتا رشتہ صاف نہیں ہے تو کہنے لگے اچھا کہنے لگے کہ اسی یہ آٹھ دن ہو گیا سکول نہیں جا رہا اب میں ہران اندر لڑکیاں بیٹھی ہیں بیزدی ہوتی ہے زائدی سی بات ہے بچے بھی بیٹھے ہیں کچھ میرے مطابق میرے قط کے میرے حساب سے بچے جب میں بھی بچہ تھا تو ایسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب استاد ہوا کچھ ہی سے اس رکشے والے نے بہت بہت ہی نائس بندے تھے اس رکشے والے نے کیا گیا سکول کے پورے اتاریں گے اس نے پانچ چی دن مجھے سکول کے قریب آگے اتار دیا رستہ چینج کر کے دور پڑتا تھا رستہ چینج کر کے پانچ چی دن مجھے اس نے سکول کے پاس اتار دیا پھر پہنے لگا گیا یا سکول چلے جانا تو یہاں سے ملت دور پڑتا تمہیں بلیٹ ہو جائے گی پھر مجھے بلیٹ ہوتی ہے دوسری سواری میں نے کہا ٹھیک میں چلے جا کروں گا اور پستاز جی اس لڑک اس رکشے والے نے انکل نے پورے رکشے میں پورے رکشے میں بتا دیا کہ بلاہول سکول اسے ڈنکی لگاتا ہے یا ڈنکی مطلب ہاں ایسے ہی جالے ڈنکی چلیں چھوڑیں جو بھی ہے تو یہ تھی میری سٹوری ٹائم مجھے وہ بات آج تک ہی آدھا کہ میں سکول سے تب سکول بنک کرتا تھا بنک کر ہاں سکول بنک کرتا تھا سکول تو ابھی تک مجھے وہ بات یاد ہے کیونکہ وہ ابھی وہ سٹینڈرڈ نہیں تھا میرا کہ میں ڈنکی لگاؤں اگر میٹریک میں پڑتا ہوتا تو ڈنکی لگانا میرا بنتا تھا لیکن میٹریک میں میں نے صرف دو دن ڈنکی لگائی ہے اور جب میں ایف ایسی میں آیا تو تو میں الیکٹریکل کا ڈپلومہ کر رہا تھا ہارونہباد میں جس میں میرے ساتھ میرے یار بھی تھے آپ کو پتا ہے کہ کاللی لائی میں آکے یار کمینے ملتے ہی ہیں لیکن بیسٹ آف دی لک جو ابھی تک پڑ رہے ہیں میں تو چھوڑا ہے وہاں سے وہاں پر بھی کئی دفعہ ہم نے بنک کیا کاللیج تو بہاول نگر نکل جانا ایک دفعہ میج تھا ہمارے فقیر والی کا بہاول نگر میں تو ہم بہاول نگر پہنچے ہیں تو ٹائم ہو گیا ہمارے واپسی جانے کا ہم بہاول نگر اڈے پہ دو منٹ یا پانچ منٹ کہلیں آپ ہم پھرے ہیں پھر کہ ہم پھر واپسی کی بس جونڈنے لگ پڑے واپسی کی بس جونڈی گیا تو نکل پڑے ہم واپسی فقیر والی کو اتنا تھا اور ایک دفعہ ہم چشتیاں گئے تھے وہ بھی کام سے گئے تھے ہم اولڈ بک پہ جانا تھا ہم نے اور جو ڈی اے کی کتابیں تھی وہ مشکل سے تھوڑی ملتی تھی نیو مل جاتی تھی لیکن دوسری پرانی جو تھی وہ نیکی ملتی تو نیو بھی مشکل منگوانی پڑتی تھی کیونکہ کام چلتی تو وہ چشتیاں سے ہم لینے گئے تھے تین چار دوست تو بنک صاحب نے کیا تھا کچھ چلے گئے تھے کچھ واقسی چلے گئے کچھ اس طرح مطلب تھا تو ویڈیو کچھ بنانے کی کیونکہ نو منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے یار میں ابھی دیکھ رہا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگیا اگر پسند آئی ہے تو مست لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے لازمی کر دیجئے اور انگوٹھے کو بٹن دبا دیجئے لائک بٹن مست کر دیجئے مجھے لائک چاہیے چاہیے دس لائک کر دیجئے اس ویڈیو میں مہربانی ہوگی شکریہ اللہ حافظ